بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے ساتھ موجود ہیں رویداد خان صاحب رویداد خان صاحب ماشاءاللہ اس وقت سو سال کی عمر پا چکے ہیں پاکستانی تاریخ کے یہ واحد شخص ہیں اس وقت جو حیات ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا اور پاکستان بننے سے پہلے تحریک پاکستان کو دیکھا پاکستان بننے سے پہلے قائدازم محمد علی جناہ کے جلسوں میں شامل ہوئے اور اہام ترین جو پاکستان کے سرکاری ریاستی عوضے ہیں ان پر فائز رہے سیول سرویس جوائن کی انڈین سیول سرویس پاکستان بننے سے پہلے اس سے پہلے میجسٹریسی کے نظام میں بھی رہے پاکستان کے سینئر ترین سیول سرونٹ کے طور پر انہوں نے کئی حکومتوں کو قریب سے دیکھا کئی حکمرانوں کو قریب سے دیکھا اور اس وقت ان کے علاوہ پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے پچیس کروڑ لوگوں میں جو پاکستان کی تاریخ کو پاکستان بننے سے پہلے سے جانتی ہو اور آج ماشاءاللہ جس طرح ان کی یاداشت قائم ہے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے سو سال یا اس سے زیادہ عمر کے لیکن ان میں سے شاید ہی کوئی ہو جس کی یاداشت اس سطح تک قائم ہو کہ وہ تاریخ کو حرف بارف بیان کر سکے اور جس کے پاس پاکستان کی حکومت کا ریاست کا اتنا وسیع تجربہ ہو جو رویداد خان صاحب کے پاس ہے تو یہ تجربہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ راز حکومتوں کے جو انہوں نے قریب سے دیکھے اور شخصیات کو وہ بھی شاید کسی اور نے نہ دیکھی ہوں بہت شکریہ خان صاحب سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہاں آپ کے ہال میں تصویر میں نے دیکھی عمران خان صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب یہاں آتے رہے آج وہ گرفتار ہیں غداری کے مقدمات ان کے اوپر دہشتگردی کے مقدمات قتل کے مقدمات بغاوت کے مقدمات چوری کے مقدمات کیا لگ رہا ہے آپ کو وہ عمران خان جس کو آپ جانتے تھے جو یہاں آتا تھا آپ سے ملتا تھا آج وہ عمران خان جیل میں پڑا ہے دیکھیں عمران خان پاکستان کی فکرتی کو اور یہ جتنے الزام لگائے ہیں یہ سب غلط ہیں یہ سب غلط ہیں اگر وہ یہ کیوں غلط ہے اگر عمران کو جیل سے باہر نکال دیا he will win hands down election تو election میں ان کو جیل میں ڈانا ان کا مقصد تھا مقصد تھا اور کوئی مقصد نہیں ہے یہ جو corruption کے الزامات لگائے ہیں عمران خان پہ یہ سب غلط لگائے گئے ہیں جی طرح آپ جانتے ہیں عمران خان کو corruption کی ہوگی انہوں نے نہیں corruption تو کبھی نام و نشان نہیں ہے عمران عمران اور corruption یہ تو انہوں نے اس کے اوپر لگا دیا ہیں جیل میں ڈال دیا ہے کہ اور قسمہ قسم کہ اس کے اوپر رضامات لگائے گئے ہیں تو یہ ظلم ہے جی اگر اگر پاکستان میں ڈیموکراتک سسٹم آپ بنانا چاہتے ہیں پیپل آ پاکستان عمران کو جیل سے باہر نکالنا ہوگا عمران کو جیل سے باہر نکالنا ہوگا اگر آپ نے جیل میں اس کو رکھا اس election کے result کو کوئی نہیں مانے گا کوئی نہیں مانے گا اور اس کے بڑے بڑے consequences ہو سکتے ہیں بڑے consequences خان صاحب عمران خان ملک سے غداری کر سکتا ہے بغاوت کر سکتا ہے عمران خان غداری کر سکتا ہے ملک سے never یہ کیا بات ہے جی میں کہے یعنی عمران خان اور ملک کے ساتھ غداری impossible impossible جی وہ تو اس کو تو ہر وقت فکر تھی پاکستان کی سالمیت کی غداری کیسے جو غدار ہیں وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو غدار ہیں وہ تو جیل میں نہیں ہیں وہ تو جیل سے باہر ہیں اور election کا اعتدار کر رہے ہیں کہ عمران جیل میں ہوگا اور اس کے بعد یہ پرائم منسٹر اف پاکستان بنے گا کوئی کیا بنے گا کوئی کیا بنے گا تو عمران خان پر قتل کا مقدمہ بھی ہے عمران خان قتل ہو سکتا ہے جس عمران خان کو آپ جانتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں it is lovable it is lovable وہ تو چھونٹی کو بھی مار نہیں سکتا ہے وہ دہشت گرد بھی بن گیا دہشت گرد ہی کر سکتا ہے اگر امران دہشت گرد ہے تو میں بھی دہشت گرد ہوں میں نے پنجاب گورمنٹ کے ہوم سیکیٹری کو کوئی ایک مہینہ ہو گیا میں نے ان کو خط لکھائی اچھا کہ مجھے میں ملنا چاہتا عمران کے شاہت آپ مجھے اجازت دے دیں ابھی تک جواب نہیں آیا ابھی تک جواب نہیں آیا تو خان صاحب آپ نے پاکستان کی تاریخ کے سارے الیکشن دیکھے کچھ سرکاری افسر کے طور پر خود آپ نے دیکھے کچھ ایک سیاست دان کے طور پر دیکھے تو اگر عمران خان جیل میں ہو اور اس کی پارٹی ٹوٹ جائے یا ٹوڑ دی جائے مگر عوام جو ہیں اس کو ووٹ دیں گے وہ تو انڈیویجول ایکٹ ہے ووٹ دینا اس کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور جتنا یہ جیل میں جتنے زن رہے گا اتنی اس کی پپولیریٹی جال ہوگی اور جس طرح نواز شریف آپ آگے آگے ہیں عمران جیل میں نواز شریف وزیراعظم شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے جی بطور مجرم واپس آیا جی جیل میں عمران نہیں عمران عمران جیل میں جیل سے باہر آپ اس کو کریں اس ملک کا نقشہ بدل جائے گا اس ملک کا نقشہ بدل جائے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے پاکستان کا فیوٹر کیا ہے میں نے کہا اگر عمران جیل سے واپس آ جائے اور یہ اس کو محقہ دیں الیکشن کے جیے تو پھر تو خیر خیریت سے سب کچھ ہو جائے گا مگر اگر عمران جیل میں ہے تو پاکستان کا خدا حافظ پاکستان کا خدا حافظ کچھ چیز پاکستان مگر